آج ہم بنائیں گے بنا پیاز لسون کے پنیر مسالے کی لا جواب سبچی جو بہت ہی کم مسالے میں بن کے تیار ہوتی ہے اس کی گریوی کا ٹیکشور دیکھ کے آپ کو بالکل اندازہ نہیں لگے گا کہ آپ نے اسے سمپل مسالوں سے بنا کے تیار کیا ہے بہت ہی کم سمپل میں بن کے تیار بھی ہو جاتی ہے بہت ہی سمپل سٹیپ میں میں نے اسے بتایا ہے آپ کو جس سے کہ آپ اسے آسانی سے فالو کر پائیں گے صرف دس سے بارہ منٹ کا ٹائم لگتا ہے اسے بنانے میں اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ کے لنچ باکس کے لیے بھی یہ ریسپی بہت اچھی رہے گی تو دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک مسالہ پیسٹ بنانا ہے جس میں ہمیں ایکل کوئنٹیٹی میں زیرہ اور سانف لے لینا ہے تو یہاں میں میں نے ایک چھوٹی چمچ کر کے سانف اور چیرہ لے لیا ہے تھوڑا سا کاجو لیں گے دو ہری میرز دو ٹماتر میڈیم سائز کے ٹماتر ہے ایک موٹی لائچی دو ہری لائچی ایک لانگ اور تھوڑا سا یہاں پہ نیا کی پتی سٹیم کے ساتھ لے لیا ہے سب کو اچھی طرح سے کاٹ کے ہم گرینڈگ جار میں اٹ کر دیں گے اور اسی سٹیج پہ آپ کو مسالہ بھی اٹ کر دینا ہے سوکھا مسالہ جو ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ تام جھام نہیں ہے اس ریسیپی کو بنانے میں فٹا فٹ بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں میں میں نے سیمپل بیسک مسالہ اٹ کر کے اسے گرینڈ کر لیا ہے بنانے کے لئے پین میں گرم کیا ہے تیل اس میں گرینڈگ کیا ہوا مسالہ ہم اٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک بار تاکہ تیل کے ساتھ یہ مکس ہو جائے اس میں کچھ بھی ایڈیشنل جیرہ یا پھر اور بھی کوئی سوکھے مسالے ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی صرف اسی مسالے میں سارا فلیور آ جائے گا تو یہاں پہ مسالے کو اچھی طرح سے تیل کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب نمک ڈال دیں گے سوات کنو سار اسی سٹیج پہ نمک ڈالنے کے بعد اسے ایک بار مکس کر لیجئے پھر اسے کور کر کے ہم پکا لیں گے لو فلم پہ تو لگ وقت تین سے چار منٹ تک اسے پکا لائیے کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے اوائل پوری طرح سے سیپریٹ ہو جائے گا یہ مسالہ بہت جلدی بھون کے تیار بھی ہو جاتا ہے بہت آپ کو ٹائم نہیں لگے گا اس میں تو یہاں پہ اسے کور کر دیا ہے اس کا فلم پوری طرح سے لو کر دیجئے جب تک ہمارا مسالہ بھون رہا ہے تب تک ہم پنیر کے پیسز کاٹ کے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ 300 گرام پنیر لے لیا ہے میں نے اسے ہم ٹرائنگل شیپ میں اس طریقے سے کٹ کر کے تیار کر لیں گے لوکوائز یہ بہت اچھا لگے گا آپ کو اس ریسیپی میں پنیر کو فرائی کیے بینا ہی ایٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ریسیپی میں گریوی اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ کچھا پنیر آپ ایٹ کریں گے تو بہت اچھی طرح سے گریوی کو ایبزورب کرتا ہے اور بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو سارے پنیر کے پیسز کو کٹ کر کے تیار کر لینا ہے اس پیچ آپ کو دو ٹیبل سپون دہی لے لینا ہے جسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے بلکل گانٹ نہ رہے اس میں اور میکشور کیجئے گا دہی روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اگر آپ فریز سے نکال کے ترن دہی ایٹ کرتے ہیں تو دہی اکثر فٹ جاتا ہے مسالے میں تو یہاں پہ سب کچھ تیار کرنے کے بعد اب چلتے ہیں مسالے کی طرف تو یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے مسالہ بھون کے ہمارا تیار ہو چکا ہے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس مسالے کو بھوننے میں تو آدھے منٹ کے لیے ہم نے اور بھونا ہے میڈیم فلیم پہ اب ہم یہاں پہ گیس کا فلیم پوری طرح سے لو کر دیں گے کیونکہ ہم اٹ کرنے ہیں دہی تو دہی اٹ کرنے سے پہلے گیس کا فلیم لو کر دیجئے یا پھر آپ آف بھی کر سکتے ہیں فلیم کو اور اسے لگاتار تب تک چلاتے رہیے جب تک یہ مسالے میں سموت نہیں ملنا جائے تو اس طرح کیسے ملانے سے دہی کبھی نہیں فٹے گا مجھے اکثر کمنٹس آتے ہیں کہ ہم دہی اٹ کرتے ہیں تو وہ فٹ جاتا ہے تو ایسا بالکل ہی ہوگا آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اٹ کیا ہے اسے اور گیس کا فلیم یہاں پہ میں نے آن ہی رکھا ہے پھر بھی دہی نہیں فٹ رہا ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دہی فٹنے والا ہے تو آپ گیس کا فلیم آف کر کے بھی ملا سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی سموت سا ٹیکشور آ جائے پھر آپ گیس کا فلیم آن کر لیجے تو اسی طریقے سے ہم دہی کو اٹ کر کے اچھی طرح سے بھول لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سموت سا ٹیکشور آ گیا ہے مسالے کا تو مسالہ ہمارا بھون کے پہلے سے ہی تیار تھا تو اب گریوی کے لیے یہاں پہ پانی آٹ کر دیں گے تو پانی کی قوانٹیٹی کافی کم رہے گی گریوی کیونکہ کافی تھک ہوگا اس میں تو آدھا کپ پانی اور تھوڑا سا کسوری میں تھی آٹ کر دیا ہے میں نے گیس کا فلیم یہاں پہ ہائی کر دیا ہے تاکہ جلدی سے بوائل آ جائے اور جیسے بوائل آئے گا ہم اس میں پانیر کے پیسز آٹ کر دیں گے تو لوکوائز آپ دیکھیں سکتے ہیں گریوی کا ٹیکشور کتنا سموتھ اور سلکی ہے تو یہاں پہ ہم پانیر آٹ کر دیں گے اور اسے ہارڈلی آپ کو تین سے چار منٹ تک لو فلیم پہ پکا لینا ہے آپ دیکھیں گے گریوی بہت اچھی طرح سے پانیر کا ایک ایک پیس ایبسورب کرے گا اور بہت ہی اچھی سبجی بن کے تیار ہوتی ہے ہارڈلی دس منٹ میں بنتی ہے یہ سبجی فٹا فٹ بنتی ہے مسالے بھی آپ نے دیکھے ہم نے سب کچھ تیار کر کے ایک ساتھ ہی پیس لیا اور تیل میں بھی ہمیں کچھ ایڈیشنال ایٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑی ڈیریکٹ مسالے کو بھونا اور گریوی لگا کے اس میں پانیر کو ایٹ کر دیا تو یہ سبجی فٹا فٹ بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ ٹرائی ضرور کرنا آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی اب اس میں آپ کو گرم مسالے ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے جب گرائنڈ کیا تھا تو اس میں کچھ گرم مسالے ہم نے ایٹ کیے تھے تو یہاں پہ آپ ٹیکشر دیکھیں گریوی کافی تھک ہے اور پانیر کے پیسز بھی آپ نوٹیس کر سکتے ہیں تو بہت ہی لا جواب سبجی ہے بینہ پیاز لسون کے ہے یہ تو کوئی نہیں کہے گا آپ ایک بار ٹرائی کیجئے اور ان دنوں برت کے سمیں آپ یہ سبجی بنا سکتے ہیں آپ کو یہ جتنی ٹیسٹی لگے گی بنانے میں بھی بہت آسان ہے تو بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا ضرور اگر اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں میرے چینل پہ آپ پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا میری بھاگی بنائی ریسپیز کو دیکھنے کے لیے سکرین پہ دیوے لنکس پہ کلک کیجئے اور اسے بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولیں تب تک کے لیے stay healthy, stay blessed and thank you for watching